نواز شریف اپنے موقف پر قائم قومی سلامتی کمیٹی کا علامیہ مسترد کر دیا کہا وقت آ گیا ہے جو کچھ ہوا اس کا پتہ چلے ملک میں دیشتگردی کی بنیاد کس نے رکھی دنیا میں ہم تنہا ہو چکے نیوز لیگز نے بھی یہی کہا کہ ملک ٹھیک کرو قومی کمیشن بننا چاہیے نواز شریف کے بیان پر قومی سلامتی میں شور شرابہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے کے نارے لگ گئے وزیراعظم نے کہا جنابی سپیکر جس کے پیٹ میں دندھ ہے اس کو بات کرنے دیں ریماس کے خلاف آپوزیشن کا اسلامتی سے ووک آؤٹ جس شخص نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا آج یہاں پر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کسی کو یہاں خوب الوطنی کے سرڈیفکیٹ دینے کیا نہ افتیار ہے اور نہ ضرورت ہے اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پڑھ لیں جو کہ ایک بڑے انٹرویو کا حصہ ہے وہ کوئی سٹینڈ آنون سٹیٹمنٹ نہیں ہے انٹرویو میں جو کہا گیا ان باتوں کو بس انٹرپلٹ کیا اور کس نے کیا انڈین میڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے اور یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم ان باتوں کو جو انڈیا اپنے مقاصد کیلئے کر رہا تھا ہم ان کو لے کر چل پڑے وزیر آزم کی اسمبلی میں اپنے وزیر آزم سے وفاداری شاہد خاکان اباسی نے کہا نواز شریف نے نہیں کہا ممبئی حملہ آوروں کو پاکستان سے بھیجا گیا غدار قرار دینے کا کسی کو اختیار نہیں حب الوطنی کا سیٹیفکیٹ کیوں لے ایٹمی دھما کے کرنے والے پر الزام مناسب نہیں ممبئی حملہ روہ نے کر آیا عالمی سطح پر لابنگ کی گئی ہافت سائی پر الزام لگا لیکن وہ بے قصور نکلے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں تحریک انصاف نے کمیشن بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا نواز شریف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں معافی مانگیں ورنہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے شاہ محمود کا اظہار خیال شازی امری نے کہا نواز شریف نے دو اداروں کو نشانہ بنایا انتشار پھیلائے جا رہا ہے ایک ذمہ دار پوزیشن پر فائز شخص اگر اس طرح کرتا ہے تو دنیا سیریس لیتی ہے دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے اور اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے ملکی سالمیت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں عاصف علی زرداری کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس تحریک انصاف این پی اور دیگر جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ وزیر آزم سے پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف پر مقدمے کی درخواست قابلے سماپ قرار دے دی بیان کو غداری کیسے کہا جا سکتا ہے لہور ہائی کورٹ کا استفسار قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیاں کل طلب کر لیا حلیب عادل شیخ نے بھی درخواست دائر کر دی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیاں کل طلب کر لیا نواز شریف پر چار اشاریہ ڈو ارب ڈالر کی بھارت میں ملی لانڈنگ کے الزام کا جائز علیہ جائے گا تیکی کام کا معاملہ آج ہی قائم ای کمیٹی کو بھیجوائے گیا تھا وقت برا ہو تو ہر کام الٹا پڑ جاتا ہے سکوٹر سوار گاڑیوں سے ٹکر آیا اور کھویں میں جا کر رہا سوشل میڈیا پر فوٹیج وائرل سیاسی مخالفین نے نواز شریف کے حالات سے تشبیح دے دی امران خان سیاست کو کرکٹ سمجھتا ہے میں وزارت نہیں ملنی ملک کو ایک اور کرائشنز مل جائے گا نیب کو میں جانتا ہوں یہ بہت تھی تھرڈ کلاس حدالت ہے امران خان سیاست کو کرکٹ سمجھتے ہیں جاوید حاشمی نے کہا کسی اور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وزیر آزم بنے تو بہران پیدا ہو جائے گا معلوم تھا نواز شریف کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے موجودہ نیب تھرڈ کلاس اور عیب زدہ ہے اسگر خان کیس کی تحقیقات کے لیے نئی کمیٹی تشکیل سربراہی گریڈ 21 کے ایف آئی افسر احسانت سادق کریں گے عثمان انور اور ڈاکٹر ازدان بھی شامل کمیٹی کیس میں شامل شخصیات کو طلب کر کے بیانات بھی کلم بن کرے گی نیتین نے جاتی عمرہ جا کر نواز شریف کی طلبی کا نوٹیس محصول کرا دیا سڑکی تعمیر کے کیس میں نون لیگ کے قائد کو 20 مائے کو طلب کیا گیا تھا حسین نواز نے ہل میتھل کا 88 پیصد منافع نواز شریف کو بھیجوایا توحفہ بھیجی گئی رقم نفع نقصان سے مطابقت نہیں رکھتی کمپنی خسانے میں تھی پھر بھی حسین نواز نے 8 لاکھ پاؤنڈ اپنے بھائی سے لیے وازد زیا کا بیان مکمل کل سے جرا ہوگی برطانیہ میں سالانہ سیکڑ اور اپاؤنز کی منی لانڈرنگ کا انکشاف لیگل کمپنی کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی، روس اور نائجریہ کی بدنوان سیافسی شخصیات کے لیے برطانیہ محفوظ منزل بن گیا برطانی نیشنل فرائم ایجنسی کی ریپورٹ نیوز لیکس پر OST بنائے گئے راو تحسین کی تکروری پر تنازہ حکومت نے دی جی ریڈیو پاکستان تائیونات کر دیا لیکن وزارت اطلاعات رکابت بن گئی سینئر افسروں نے تائیوناتی کی مخالفت کر دی معاملہ اسٹیبلشمنٹ دیوین کی سواب دیت پر چھوڑ دیا گیا نون لی کا بڑڈرام میں جلسہ خراب موسم کے باعث شہباز شریف نہیں جا سکے ٹیلی فون نے خطاب میں کہا کہ امران نے کیپی میں کچھ نہیں کیا صرف جھوٹ کے ریکارڈ بنائے جلسے سے امیر وقام اور مرتضی آباسی کا بھی خطاب حکومت کا آخری وقت پر بڑا فیصلہ فاتح کو خیبر پخننخواہ میں زم کرنے کا فیصلہ قومی اسمبلی کی کامی کمیٹی ترمیم کی منظوری کل دے گی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا حکومت کو اپوزیشن کی حمایت حاصل فضل الرحمان اور اچکزین ناراض وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی تمام پارلیمانی رہنماوں کو کل ناشتے کی دعوت تحریک انصاف میں شرکت سے معذرت کر لی مسلم نگنون کی مزید دو وکٹیں گر گئیں دو ایم پی ایس تحریک انصاف میں شامل ملتان سے مزر اباسرا اور گجرات سے چودری اشرف کی امران خان سے ملاقات اتیکہ اوڈھو کے شوہر تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان کا ایلیکشن نالڑنے کا اعلان کہتے ہیں ایلیکشن میں حصہ لینا وقت ضائع کرنا ہے سانحہ بارہ مئی کے ایک کیس میں وسیم اختر اور دیگر پر فردے جرم آئے 23 جن کو آئندہ سماعت پر گواہ طلب میئر کراچی بھی انصدادی دہشت گردی عدالت میں پیش دیگر تین مقدموں میں وقلہ کی آدم حاضری پر فردے جرم نہیں لگ سکی اور جب ڈپنومیٹر کیمیونٹی حاصل ہو تو اس کے خلاف اس کو نہ گرفتارات کر سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کو ٹرائل کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لئے تو اس میں جو تھا اور نہ ہی اس کو آپ روک سکتے ہیں اپنے ملک سے باہر جانے کے لئے تو اس میں ہم نے چلان تو پولیس نے بنا دیا تھا اور اس کو کوٹ میں بھی ہم نے جمع کرا دیا ہے اور کوٹ میں جو ہے جو ہے جو فائنل ہے اس کا چلان کا اور جو ٹرائل ہے وہ کوٹ کے اندر ہی کنی ہے اس کی تو اس میں یہ کہ جو آئی او ہے اور جو لوائیٹین ہیں اور جو کمپیننٹس ہیں وہ بھی کوٹ میں پیش ہوں گے اور ابھی دیکھیں گے کہ اگر کسی طریقے سے یہ کیونکہ کمپاؤنڈبل اوفینس ہے اگر ان کا کمپاؤنڈبل اوفینس نہیں ہوا ہوا تو پھر کوٹ ان کو طلب کرے گی امریکی سفارتکار کو استثنہ تھا کہ رفتار نہیں کر سکتے تھے لوائیکین کے ساتھ اگر معاہدہ نہ ہوا ہو تو فورن آفس کو طلبی کے لیے لگ سکتے ہیں آئے جی اسلام آباد کی گفتگو وادی نیلا میں پل ٹوٹنے کے مزید فٹیجز 24 نیوز کو محصول دریا میں گرنے والے افیاد رسیوں کو پکڑ کر جان بچاتے رہے کنارے پر لوگوں کی بچانے کے لیے چیخو پکار گزرات میں سنا چیما کا قتل اطلی میں پاکستانی کمیونٹی کا احتجاز اطالوی شہری بھی شریک پاکستان میں لڑکی کے قتل کی پہککات مقتولہ کی والدہ بھی شامل تفتیش شکارپور میں چار افراد بے دردی سے قتل دو خواتین اور دو بچے شامل ملزے مقتولین کی لاشے بوریوں میں بند کر کے فرار بیوی کی بے وفائی چار جانے لے گئی شاکوٹ میں بیوی نے ساتھ چھوڑا تو شوہر نے تین بچوں کو قتل کیا اور اپنی جان بھی لے لی ملزے 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 م 24 نیوز نے سوشل میڈیا کا مشہور رن مرید ڈھونڈ نکالا محمد علی گزرانوالا میں رکشہ چلاتا ہے میریج ہال پر نوکری کرتا ہے کہتا ہے ادکاری کا شوق ہے ویڈیو پر ماں باپ سے گالیاں پڑی بیوی نے بھی شکوا کیا بہنوئی نے شکایت لگائی مستون کھرٹ کالج میں طلبہ پر تشادد عدالتی حکم پر موطل پرنسپل گریفتار کالج میں طالب علموں پر برغہ بنا کر پیٹائی کی گئی تھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کراچی کلیاری ایکسپریس وی نے گھر چھین لیے معافظہ تک نہ ملا متاثرین کا اتجاج ٹرافک بند کر دی گئی گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئی ریلوے مزافروں کے لیے رمضان پیکج ایڈوانس بوکنگ پر کرایوں میں بیس فیصد ریایت اطلاق جکم سے بیس رمضان تک ہوگا عید پر بھی خصوصی ریایت ملے گی سعودی عرب میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج پاکستان میں روتہ حلال کمیڈی کا اجلاس کل ہوگا پہلا روزہ سترہ مئی کو ہونے کا امکان رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہرین کا کہنا ہے شگر کا مریض روزہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ شگر ٹسٹ کرتے رہیں میٹھی اور تلی چیزوں سے اچتناپ کریں رحمتوں کے مہینے سے پہلے بارانے رحمت اسلامباد اور شمالی پنجاب میں بارش چمن اور گرد و نواح میں ریت اور مٹی کا توفان کراچی میں گرمی بڑھنے کا امکان فلسطینیوں کا قتل عام قومی اسمبلی میں متفقہ کراداد منظور امریکی سفارت خانے کی منتقلی کی مضمت وزیر آزم جمعیرات کو او آئی سی اجلاس میں شرکت کریں گے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے پر غزہ میں حالات کشیدہ اسرائیلی فرانس کی فارنگ سے شہید اٹھاون افراد سفر دخاق سولہ بچے بھی شامل ستائی سو سے زائد زخمی فلسطینیوں کے قتل عام پر سلامتی کانسل کا اجلاس شروع ترکی اور جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے سفیر واپس بلالیے مرتانوے وزیر آزم کی سفارت خانے کی منتقلی کی مخالفت سعودی عرب فرانس کی بربریت کی مضمت فلسطینی صدر کا تین روزہ سو سرفرانس کے غلط فیصلے نے ٹیم کو پھسا دیا بلے بازوں نے مشکل سے بچایا پاکستانی ٹیم تاریخی ٹیسٹ میچ تو جیت گئی لیکن رینگ رینگ کر سرفرانس نے کم رنس پر فالو آن کیا آئرش بلے بازوں نے ناکوچہ نے چببا دیے ایک سو ساٹھ رنس کا ٹارگٹ دے ڈالا عالمی مارکت میں خام پیل دوبارہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا ایران پر پابندی اور مارکت میں سپلائی کم ہونے کے خدشات نے فی بیرل قیمت اناسی ڈالر تک پہنچا دی بھارت کی پانچ ریاستوں میں توفان سے ہلاکتیں اسی ہو گئیں ایک سو پچاس سے زائد افراد زخمی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مشرقی علاقے میں نئے توفان کا خدشہ ایر بس کے جدید تیاری میں انوکھی صلاحیت تھوڑی دھور باگے گا پھر بھرے گا اڑان رولز رائس انجن والا تیارہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تین سو پچاس مسافتوں کی گنجرائش برازیل میں اغداکار کو وارداخ مہنگی پڑی بچھی کو اٹھانے کی کوشش کی تو ماں نے گولی مار دی جیل کی ہوا کھانے پر مجبور کبھی ایسے بھی شیر تھے سرائے آلمگیر میں 35 لاکھ سال پرانے شیر کے داندریاف ریسرچ دو یونیورسٹیز نے کی داند موجودہ شیروں کے داندوں سے بڑے ہیں بلن تختے پر تواسن بڑکرا رکھنے کی مہارت چینی ڈرائیوز نے انوکھا مظاہرہ کر کے کمال کر دیا پوری دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی پوری دیکھ لیں 1978 میں رشتے رشتے سے اداکاری شروع کی آنگن ٹیڑا 50-50 سمیت کا یادگاہ درامے دیئے 24 نیوز باہ حبر 24 کھنٹے